میں ایسے حکمتِ عملی کی تلاش میں ہوں جو عام کے شعور کو جنجور دیا ان کی ذہنی اصلاح ہو جائے اس صورت میں شہنشاہ کیا شہنشاہیت ختم ہو جائے گی یہ بات تو معال ہے نہیں ضرور کوئی راستہ ہے لیکن بوراستہ کونسا ہے خدا سے مدد مانگنی چاہیے مناسب راہیل سامنے آنے تک ہمیں صبر اور احتیاط سے کام لینا چاہیے شب بخیر شب بخیر شب بخیر آپ لوگوں سے بھی خواہش ہے کہ اس مدت میں خوب سوچیں شاید کوئی راہ حل نکل آئے مسیحیوں کے اوپر بہت برا وقت آیا کل پھر ملاقات ہوگی شب بخیر matin شب بخیر موسیقی 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 کا دم ٹوٹے گا خدایہ کیسے کب شرک و الہات کی ظلمتیں چھٹیں گی کب توحید کا اجالہ ہوگا یہ سب نے مریض کا واسطہ ہمیں بھی دکھائی موسیقی آہستہ آہستہ سمحل کے اتارو سمحل کے اب ہم لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا فلحال صبر کے علاوہ کوئی چاہ رہے ہیں کس پار کو وہاں رکھ دو جی حضور ایک عظیم کام کو انجام دینے کے لیے عظیم فکر و ارادے کی ضرورت ہوتی ہے دیکھو جولیس کا جاسوس آگے دین آسیس اس کی خبر تو لوئے کہاں سے آیا ہے ہی تم سے کیا رہا ہوں فک جاؤ فک جاؤ حضور مجھے آواز دے رہے ہیں ہاں تمہیں حضور میں کام سے جا رہا ہوں تو تم چاہتے ہو کہ میرے حکم کی نافرمانی کرو کیوں میں نے آپ کی آواز نہیں سنی میں نے دیکھا کہ تم میکسی میلین کا پیچھا کر رہے تھے نہیں جناب میں ضروری کام کے لیے شہر سے باہر گیا تھا انکار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہم بھی میکسی میلین کے غداری ثابت کرنے کی فکر ہوئے یقیناً تم بھی اسی کام کے لیے باہر گئے تھے ارے حضور میں تو جناب چولیس کی طرف سے معمور ہوں کہ اس کا پیچھا کروں تم ایک جگہ سے انعام لینے کے بجائے تو جگہ سے انعام لے سکتے ہو کیا حرج حرج تو کوئی نہیں حضور بتاتا ہوں حضور ضرور بتاؤں گا حضور اس کا پیچھا انجلس کے پہاڑ تک گیا انجلس یہ حضور فلیٹ الفیا کے نزدیک ایک پہاڑ ہے وہ ایک خار کے اندر گیا حضور میں نے ان کانوں سے سنا وہ عیسیٰ مسیح کی بات کر رہا تھا دعا پڑ رہا تھا اور کیا بتا سکتا ہوں حضور آہستہ بولو کیا کہہ رہا تھا مدابند ایکتہ کے بارے میں آہستہ بولو مسیحی ہر جگہ ہے اگر اسے خبر مل جائے تو تمہاری چاند بھی خطرے میں پڑ جائے گی اور پرندہ بھی پنجرے سے اڑ جائے گا چھو حضور آپ بتا ہے آپ کیا کرنا چاہیے آہستہ آہستہ بولو تم مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس بہت ساری خبریں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے یعنی جناب میکس میلین بھاگ جائیں گے وہ خبریں جو ہمارے پاس ہیں معلوم ہے کہ اس کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں تو کیا آپ کے پاس بھی خبریں ہیں وہ تو جو میں جانتا اس کا ایک حصہ بھی تم کو اور تمہارے مالک جولیس کو معلوم نہیں البتہ میں میکسی میلین سے جھکڑنے کی حمد نہیں رکھتا تم جانتے ہو کہ وہ تقیانوس کا داماد اور اس کا خصوصی مشیر ہے اور روم میں اس کا مضبوط مقام ہے وہ شخص جو اس سے ٹکرا سکتا ہے وہ جنابی جولیس ہے جو اس کے برابر ہیں تو حضور آپ یہ سارے خبریں جولیس کو کیوں نہیں دیتے اس پر آپ کو رحم نہیں کرنا چاہیے پھر آپ کل مجھ سے نہیں کہو گے کہ آئی اور گواہی دیجئے نہیں آقل انسان اپنے لئے مشکل کھڑی نہیں کرتا اچھا تو آپ مجھے بتا دیجئے میں تمام خبریں جنابی جولیس تک پہنچا دوں گا مگر ایک شرط پر نہیں بتاؤگی کہ کس سے سنا ہے میں آپ سے بہتا کرتا ہوں آلی جناب بہتا بہت خون یہاں بات نہیں ہو سکتی اپنے کھڑے پر بیٹھو اور میرے پیچھے ہو سپائی گھوڑا لاؤ سو ایستے کیا ہو گھڑے پر سوار کیوں نہیں ہوتے سو ایستے کیا ہوگا سو ایک ایک ایستے کیا ہوگا موسیقی یہ کس لیے ہے علی جنرل شمسیر سریعہ خبر رسانوں اور جاسوسوں کی کردن اڑانے کا آپ کا مطلب میں تو نہیں ہوں کیا یہاں میرے اور تمہارے علاوہ بھی کوئی اور ہے نہیں جناب میں تو رومیوں اور حکومت دقیانوس کا خادم ہوں تم مسیحی خدا پرستوں کے دشمن اور اپنے مفادات کے خادم میں نے دیکھا ہے کہ تم نے جولیس سے کس طرح شرفیوں کی تھیلی لی تلوار اٹھاؤ اور اپنا دفاع کرو لیکن میں نے اب تک جناب جولیس کے کام پر عمل کیا ہے ٹھیک ہے تو اب جناب جولیس سے کہو کہ آ کر تمہیں بچائیں نہیں جناب مجھے معاف کر دیجئے میں نے غلطی کی ہے میں بھی آپ کی طرح خدا پرست ہوں مجھ بھر رحم کیجئے میرے بزرگو اجب تو یہی ہے ایک یہودی خدا پرست مسیحی خدا پرست کی مدد کرنے کے بجائے رومی پت پرستوں کے خشامت میں کام کرتا ہے اٹھ اور اپنا دفاع کر اٹھ اٹھ جاؤ اے حضور مجھے معاف کر دیجئے میں نے ساری عمر رومیوں کی خدمت کی ہے مجھے بخش دیجئے حضور آپ اپنے خادموں کو اس طریقے سے ہمارے حضور مجھے بخش دیجئے اٹھ فرنہ مجبور ہجاؤں گا کہ بغیر ہتھیار کے تجھے جہنم رسید کر دوں نہیں 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 آپ میرے اوپر رحم کریں نہیں 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 ہمیں اپنے محسن پر تلوار نہیں اٹھا سکتا اس سے غلطی ہو گئی آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں ہوگی میں مجبور آدمی ہوں میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے مجھے جانے دیجئے خدا جانے اب تک کتنے خدا پرست تیرے ہاتھ و رومی بک پرستوں کے قبضے میں گئے مجھے جانے دیجئے موسیقی ٹھیک ہے تو آپ جناب جولیس سے کہو کہ آ کر تمہیں بچائیں نہیں جناب مجھے معاف کر دیجئے میں نے غلطی کی ہے میں بھی آپ کی طرح خدا پرست ہوں مجھ بر رحم کیجئے میرے بزرگ اچھ اب تو یہی ہے ایک یہودی خدا پرست مسیحی خدا پرست کی مدد کرنے کے بجائے رومی پت پرستوں کے خشامت میں کام کرتا ہے اٹھ اور اپنا دفاع کر اٹھ جا اے حضور مجھے معاف کر دیجئے میں نے ساری عمر رومیوں کی خدمت کی ہے مجھے بخش دیجئے حضور آپ اپنے خادموں کو اس طریقے سے نمارے حضور مجھے بخش دیجئے اٹھ اور نہ مجبور ہو جاؤں گا کہ بغیر ہتھیار کے تیجے جہنم رسیت کر دوں نہیں 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 آپ میرے اوپر رحم کریں نہیں 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 ہمیں اپنے محسن پر تلوار نہیں اٹھا سکتا اس سے غلطی ہو گئی آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں ہوگی میں مجبور آدمی ہوں میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے مجھے جا رہے دیجئے خدا جانے اب تک کتنے خدا پر آست تیرے ہاتھوں رومی بک پرستوں کے قبضے میں گئے ہا اٹھ پڑتک ہے چلو چلو واو ... ہا آہ آہ! آہ! چلو میردو چلو 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 کدھر جائے ہاں ارے کدھر جا رہا ہے رکجا بھائی چلو 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 تھکا دیا بھاگ بھاگ دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں کتنا بھاگے گا بہت تھکا دیا اب رکھ جا یہ تو اسی کا گھوڑا ہے لگتا ہے وہ پھر سے آیا ہے اس کی باتیں تو سننے لائق ہیں دیکھوں خدا سے کیا کہہ رہا ہے مرالہ ہاں ساری زندگی تجھے بھلا کے بسر کیا ہم نے پھر بھی تیری رحمت کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رہا ہے ہمیں ہر نعمتوں سے نوازا ایسی نعمتیں جنہیں ہم جانتے بھی نہ تھے پہچانتے بھی نہ تھے تو خواہش کیا کرتے ہیں تمنا کیا کرتے ہیں خدا یا تو نے ہر خواہش سے پہلے ہر تمنا سے فضو تر نوازا ہے پالنے والے یہ دنیا کی تمام نعمتیں یہ زمین و آسمان یہ پہاڑ یہ دریائے بے کران یہ شمس و قمر شام و سہر شاخ و شجر بر و سمر یہ آب و ہوا عبر کھٹا فضا موج سبا خدا یا یہ تمام نعمتیں ایک طرف اور نعمتیں ہدایت ایک طرف اے ظلمتوں کے گنگور اندھیروں میں شم میں ہدایت جلانے والے ہم تیرا شک ادا کریں تو کیسے اے جانوروں کو بھی رزق مدام عطا کرنے والے تیری انگینت نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں نکلو ادھر سے چل بھاگ چل دی بھاگ چال رکھ میرے ساتھ چل پھر وہی جروہا ابھی بھی مجھ سے ڈرتا ہے چل میرے ساتھ آجا چل جلدی سے اسے ختم کرو تم آ گئے کیا ہوا اس کا ہاں تو پھر کیا ہوا وہ بہت کچھ جانتا تھا جو اسے نہیں جاننا چاہیے تھا بہت کچھ جانتا تھا ماتتا ماتتا یہاں رائع ماتتا ماتتا موسیقی موسیقی ارے مالک دو جہاں خالق زمین و آسمان ہم تیرے بندے آجز و ناتوان کاروبار دنیا سے حیران و پریشان تیری بارگاہ میں فریحت لے کے آئے ہیں اے وہ جو ہماری رگ جہاں سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے ہر چیز تیرے لئے واضح ہو ایام یہ مظلوموں کے بدن پر ظلم و ستم کے تازیانیں یہ صلیب پچھاتے ہوئے آگ میں جلتے ہوئے پروانیں تیرے وجود کے پروانیں یہ جبر و تشدد کے زندانوں میں بے گناہوں کی گھڑتی ہوئی فریادیں خدا یا تو سن رہا ہے دیکھ رہا ہے کتنے سہا گجڑ گئے کتنی گود ویران ہو گئیں خدا یا تو آگا ہے الہی یہ یتیم بچوں کی معصوم آنکھوں میں ڈبڈباتے ہوئے آسو تجھے پکار رہے ہیں تم کون ہو آپ کا برادرہ ہی مانی آپ کا ہم مذہب میرے مذہب کا علم تمہیں کیسے ہوا آپ کی مناجات سے کنی اچھی مناجات کرتے ہیں آپ میں نے کئی بار سنا ہے ولیوں کی طرح یہ دودھ آپ کے لئے لیا ہے لے لیجیے بیڑ کا ہے بکریہ آپ کیا آپ ایک مبلغ ہیں لیکن نہیں آپ کا لباس تو شریف اور دھرپاریوں کی طرح ہے آپ تو شہری معلوم ہوتے ہیں نئی معلوم کس شہر کے اس جگہ کو کیسے پایا لی جناب کیا فرق پڑتا ہے ہم سب بھائی بھائی ہیں تمہارا نام کیا ہے انتھونی چروہا انتھونی عجیب بات ہے ایک رومی اور چروہا میرے باپ دادا کسان تھے ایڈلی کے کھیتوں میں بھیڑ کے بچوں کی بھاری تعداد کی وجہ سے کسانوں کی حالت خراب ہو گئی تھی میرے باپ دادا بھی مجبور ہوئے کہ یہاں ہجرت کر جائے یہاں بھی بھاری مالیات نے پیچھا نہیں جوڑا ایک بھی گئی زمین جو ہمارے پاس ہے مشکل سے ہماری سالانہ غزہ حاصل ہوتی ہے پھر بھی خدا کا شکر ہے کہ میں لوگوں کی بھیڑے چرا کر اپنی زندگی گزار رہا ہوں ارے آپ کا نام تو پوچھا ہی نہیں میکسی میلین میکسی میلین میکسی میلین ایسا لگتا ہے یہ نام میں نے کہیں سنا ہے ہاں شہر میں تم اکثر شہر جاتے ہو نہیں کبھی کبھار تم مسیح کیسے بنے پہلے سے تھا میرے ماں باپ بھی مسیح تھے ٹراجن کے زمانے سے البتہ مسیحیوں کو سزائے دینے کے سلسلے میں ٹراجن کے مشہور فرمان سے پہلے ہی وہ لوگ مسیحی ہو چکے تھے میکسی میلین میکسی میلین میں نے کہا نہیں تھا میں نے نام پہلے گئی سنا ہے میرے خیال میں یہ دکیہ نوس کے ایک مشیر کا نام ہے وہ بھی ایک اہم مشیر ہاں لیکن اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے نہیں 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 آپ نہیں دکیہ نوس کا مشیر ایک درباری شریف زادہ عیسائیوں کا دشمن وہ بھی ہاں ایک لمحے کے لئے تو میں بھی خوش ہو گیا تھا کہ مسیحیت دکیہ نوس کے دربار میں اور شہر کے شرفہ تک پہنچ گئی ہے کیا یہ خبر لوگوں کے خوشی کا باعث بنے گی خوشی سے بھی بڑھ کر لوگوں کی قوت قلب اور عیسائی مذہب کی رونک کا باعث بنتی ہے نہیں نہیں یہ ممکن نہیں کہ آپ وہ میکسی ملین ہو لیکن خیر آپ کا لباس تو شرفہ کی طرح ہے بہر حال آپ سے مل کر بہت کسی ہوئی کچھ پہنچ گئی é bullets اے 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 کیسے پتا چلا کہ ازر قیل کو قتل کیا اس کی آخری معمولیت میکسی میلین کا تاقب تھا پھر اس دن کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں ملی یقین انہی میکسی میلین کا کام ہو سکتا ہے نہیں مینٹیوز نہیں مجھے شک اگر یہ اس کا کام ہوتا تو چار دن شہر نہیں چھوڑتا اس کو معنون تھا کہ اس پر زیادہ شک کیا ہے اب کسی اور کو بھی تلاش کرنا چاہیے ازر قیل کر سکتا تھا کہ میکسی میلین کے چہرے کو بے نقاب کرتا یقیناً اس کو ثبوت ملے تھے اب اس کے بعد تم میکسی میلین کا پیچھا کرو حتماً پیچھا کرو میرا خیال ہے کہ بانو ہیلن بھی ان سے ملی ہوئی ہے نہیں میں نہیں چاہتا بانو ہیلن کا کوئی ذکر آئے سمجھے مشرکت ہمارے دین کی تقویت کا سبب ہوگی میں کوشش کروں گی جلسوں میں شریک رہوں لیکن توفیق کم حاصل ہوتی ہے ہاں گیالیس بہت ہشیار بنتے ہو بج گئے گرفتار ہوتے ہوتے تم خوش قسمت ہو کہ میں پہنچ گیا مہربانی کا شکریہ لینے را اگر آپ گیالیس کی مدد کو نہیں پہنچتے تو اس کا کیا حشر ہوتا بات واضح ہے زندان اور شکنجا بہرحال اس وقت وہ یہاں نہ ہوتا شاید سولی پہ چڑھ چکا ہوتا کوئی راہ حل سوچئے مسیحیوں کے گروہوں کو موت کے موں میں ڈال رہی ہیں ہاں میں جانتا ہوں ایسے حالات میں جناب میکسیمیلین کو شہر نہیں چھوڑنا چاہیئے تھا تمہارے مالک کب واپس آئیں گے گیالیس حضور جب وہ گار جاتے ہیں ان کی واپسی کا وقت معلوم نہیں گار وہ خود کہتے ہیں کہ گار میں جاتا ہوں کیسا گار اور کہاں یہ کوئی نہیں جانتا ظاہراً انہیں پسند بھی نہیں ہے کہ کسی کو اس جگہ کا پتا چلے ایلونیہ شہر کے باہر قبرستان کے تیخانوں میں ایک اجتماع سے خطاب کرنے والے ہیں کیا جناب میکسیمیلین کی ادم موجودگی میں آپ شرکت کریں گی؟ میں کوشش کروں گی آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نہیں آ سکتا اس لیے کہ محل میں ایک آدمی کا رہنا ضروری ہے جب تک کہ جناب میکسیمیلین نہ آ جائیں کچھ تو کرنا چاہیے میں کل ایلونیہ کے پاس جاؤں گا اور ان سے مشورہ کروں گا شاید ہم مل کر کسی نتیجے تک پہنچ سکیں میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گی ٹھیک نہیں ہے خطرے کی صورت میں تمہاری ہمراہی ہم سب کو بہت بڑی مشکل میں جرختار کر سکتی ہے تو میں بانو ہیلون کے ساتھ آؤں گی میں نے ابھی تک جانے کا فیصلہ نہیں کیا میں دیکھتی ہوں کل کیا ہوتا ہے مجھے معاف کرنا اٹنے نہیں معلوم کیوں تمہیں ہیلون سے اس خضر غصہ ہے کافی ہے کہ تم اس پر تھوڑی مہربانی کرو اور نفرت محبت میں بدل جائے گی کاش تم ایسی باتیں کرنے کے بجائے ہیلون کے عامال پر بھی کچھ توجہ دیتے نہیں ایسا نہیں ہے تم غلطی پر ہو اور یہ نہیں جانتی کہ میکسیمیلین کی فیلیڈلفیا میں موجود دی ہماری حکومت کو کس قدر استحکام اتا کر سکتی ہے جبکہ خود تم کو یقین نہیں ہے کہ وہ ایک مسیح ہوگا صرف تمہارے ذریعے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں اپنی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے مسیحیوں کے خطل عام سے پرہش کنے اس کی وجہ اسے معاہد نہیں کہا جا سکتا مو کھول مو کھول اور بتا ایڈونیا کھا ہے بتا اسے کہاں دیکھا تھا بتا 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 بنا تجھے زندہ چلا دوں گا بتا بنا نہیں رٹتا رہے گا بتا ایڈونیا کھا ہے مو کھول بتا ایڈونیا کھا ہے نہیں بولا اور پیغوش ہو گیا ایڈونیا کھول ایڈونیا کھول بتا وہ بے خوش ہو گیا کھول باشی دوسرا باہر جل تو جل تو جل جل تم انہیں کچھ نہیں بتانا ڈرنا نہیں ہمت سے کام لو چل حیوان تو اچھا بھونے گا مجھے چھوڑ دو میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں آگ کو تیز کر دو تمہیں نے کچھ مت بتانا ایسا مسیح ہم سب کے مددگار ہیں بھول بتاتا چھو نہیں ایڈونیا کہا ہے میں ابھی بتاتا ہوں بتاتا ہوں یہ وہ زمانہ تھا جب خدا کے ماننے والے جو حکومت رون کی جانب سے سخت دباؤ میں تھے اپنے دین کی تبلیغ اور مذہبی نشستوں کو برپا کرنے کے لئے مجبور تھے کہ یا تو ایران مکانوں میں جمع ہوں یا پوشیدہ طور پر اپنی جان پر کھیلتے ہوئے شہر کے باہر قرآن قبرستانوں میں اپنے مبیلین سے الہی پیرام سن سکیں حضرت مسیح آپ کو اپنی پناہ لیت کوئی آئے تو نہیں مسیح نے فرمایا وہ حقیقت جسے آج تم اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو ایک دن دن کے اجالوں میں کہی جائے گی اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا ہے ایک دن سرعام ندا دی جائے گی مولن کیا سچ مجھ ایسا ہوگا وعدہ خدا حق ہے بے شک ہمیشہ جیت سچی کی ہوتی ہے آج آپ لوگ کم ہیں ایک قلیل سی تعداد جو مجبوری کے بنا پر اس تاریخ قبرستان میں جمع ہوئے ہیں لیکن مایوس نہ ہو ایک دن ساری زمین پر پھیل جاؤگے آج تمہیں گرفتار کر کے درندے جانوروں کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے تاکہ ستمگر بادشاہ اور دخیانوں سے خوخار تمہیں تلپتا بلکتا دیکھ کر مستی سے قہ قہ لگائیں اور تمہاری تکلیف پر خوشی منائیں اور تمہارے آسووں سے اپنے جام چھلکائیں اس بات سے غافل کہ خدا تمہارا محافظ ہے اور خدا کی نصرت پہنچنے پر تم بادشاہوں پر حکومت کروگے یہ خدا کا وعدہ ہے کہ غلبہ تم محروموں کا ہوگا تم خدا کی مدد سے شہنشاہوں کو ان کے تخت و تاج سے اتار دوگے آمین خدا کی مدد کو کس نے دیکھا کب پہنچے گی اور کب تک مضاہمت کی جا سکتی ہے جب سب کو ہلا کر دیں جلا دیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور سولی پر چڑھا دیں یہ بندوں کا کام ہے کہ دل میں شم میں ایمان جلائے رکھیں اور یہ خدا کا کام ہے کہ اگر مسلحت جانے تو اپنے وعدے پر عمل کریں ہو سکتا ہے کہ یہ وعدہ الہی ہماری زندگی میں پورا نہ ہو ہماری زندگی میں پورا نہ ہو موسیقی موسیقی جلس جلس آپ نے کچھ کہا جلس دیان رکھو کہ کوئی ہماری طرف میں توجہ نہ ہو موسیقی موسیقی اے معلم کیا ہم سب کے سب بہش میں یقصہ ہوں گے اگر یقصہ ہیں تو یہ عدالت سے خارج ہے ورنہ جو چھوٹا ہے وہ اپنے بڑے پر رشک کرے گا یہی سوال حضرت عیسیٰ سے ہوا تو انہوں نے فرمایا کیا کہتے ہو اس شخص کے بارے میں کہ جس کے چھوٹے اور بڑے بچے ہوں اور ہر ایک کو اس کا مناسب لباس پہنائیں تو کیا کوئی چھوٹا اپنے بڑے بھائی سے بڑے لباس کے لیے حسادت کرتا ہے اور اگر بچوں کو بڑوں کا لباس پہنا بھی دیں تو ناراض ہو کے کہے گا مجھے اپنا لباس چاہیے تو دوستو اسی طرح سے جنت میں بھی ہر ایک کو حصب مراتب مقام ملے گا اور ہر کوئی راضی ہوگا اے مولیم خدا کو کیسے پکاریں کہ ہمارے دعائیں خبول ہو خدا بند عالم ہمارے آقا مسیح سے کہتا ہے اے عیسیٰ ستمگروں سے کہتو کہ مجھے نہ پکاریں ایسی حالت میں کہ مال حرام اپنی پغلوں میں تباہ ہوئے ہوں اور گھروں میں بت رکھے ہوئے ہوں کیونکہ میں نے قسم کھائے ہوئی ہے کہ جو مجھ سے مانگے گا میں قبول کروں گا لیکن بت پرست فاسق و فاجر مال حرام کھانے والوں کے لیے میری اجابت لانت کے سوا کچھ نہیں موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی اے نیکیوں کے معلم ہم کیسے جانے کے ہم ایمان رکھتے ہیں اپنے باطن میں جھانک کے دیکھو ہر کوئی اپنے باطن سے آگاہ ہے ایمان خوبیوں کا ایک ایسا درخت ہے جو اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے تم اپنے وجود کے پھلوں کو پرک کے دیکھو کبھی بھی فاسد درخت خوبیوں کے پھل نہیں دیتا اگر آپ کے درخت وجود میں صداقت ہو امانت، افت، محبت، شجاعت اور سب سے بالاتر اشت خدا جیسے میٹھے پھل لگے ہو تو سمجھ لو ایمان رکھتے ہو ایک آدمی آ رہا ہے ایسا مسیح پر درود و سلام ہو سلامت رہے مسیح کے چاہنے والے جنابی آڈونیاں موجود ہیں مجھے ان سے ملنا ہے ہمارے آقائی سبن مریم نے فرمایا کہ یہ دنیا ایک پل کے مانند ہے جو تمہیں آخرت تک پہنچاتا ہے بس گزر جاؤ اور اس سے دل نہ لگاؤ دنیا کی دولت تمہاری آنکھوں کو فریب نہ دے اور اس کی آندھیاں تمہارے شم ایمان کو بجھا نہ سکے بہرحال یہ دنیا گزر جائے گی اور جو چیز ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگی تمہارے عمال ہیں ہوشیار ہوشیار کہ روز قیامت تمہارے ساتھ گناہوں کے امبار نہ ہو کیا یہ سچ ہے کہ خدا مردوں کو دوسری دنیا میں پھر سے زندہ کرے گا وہ سیدھا ہڈیاں کس طرح زندہ ہوگی آخر یہ کس طرح جس طرح سے کے پہلے تم اس دنیا میں نہ تھے اور تم کو حیات پخشی کیا تم نے خزان کے بعد موسم بہار میں دوبارہ شگوفوں کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا وہ ہر چیز پر قادر ہے یاد رکھو ایمان زبان سے نہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بات کرنے یا ظاہری شکل سے تم ایمان کا انتازہ نہیں لگا سکتے لیکن ان کے دل دولت ایمان سے مالا مال ہے موسیقی 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 ٹھہرو کہاں جا رہے ہو تم لوگ کون ہو ہم سے کیا چاہتے ہو خاموش رک جاؤ ہمیں کیوں پریشان کرتے ہو جانتے نہیں ہو ہم کون ہیں موسیقی کہاں جا رہے ہیں عیسائیوں کے اس تمامے شرکت کرنے کو پیا افتار کر لو انہیں موسیقی موسیقی کہ یہ دنیا ایک بلک ایمانند ہے جو تمہیں آخرت تک پہنچاتا ہے بس گزر جاؤ اور اس سے دل نہ لگاؤ دنیا کی دولت تمہاری آنکھوں کو فریب نہ دے اور اس کی آندھیاں تمہارے شمع ایمان کو بجھا نہ سکے بہرحال یہ دنیا گزر جائے گی اور جو چیز ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگی تمہارے عمال خوشیار خوشیار کہ روز قیامت تمہارے ساتھ گناہوں کے امبار نہ ہو کیا یہ سچ ہے کہ خدا مردوں کو دوسری دنیا میں پھر سے زندہ کرے گا وہ سیدھا ہڈیا کس طرح زندہ ہوگی آخر یہ کس طرح جس طرح سے کہ پہلے تم اس دنیا میں نہ تھے اور تم کو حیات پخشی کیا تم نے خضان کے بعد موسمِ بہار میں دوبارہ شگوفوں کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا وہ ہر چیز پر قادر ہے یاد رکھو ایمان زبان سے نہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بات کرنے یا ظاہری شکل سے تم ایمان کا انتازہ نہیں لگا سکتے لیکن ان کے دل دولتِ ایمان سے مالا مال ہے موسیقی 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 خود ہو بانو ہیلن پر قبرستان میں شریر لوگ جمع ہو گئے ہیں یہ جگہ غیر محفوظ ہے شریر دیر کس بات کی گرفتار کرنا ہی نے بانو ہیلن ہے جناب داقیانوز کی بیٹی سلام ہو بانو ہیلن پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں بانو کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کہاں جا رہی ہیں تم اس طرح سوال کر رہے ہو جیسے جنگل سے گزرنے جوڑ ہے گستاخی کی معافی چاہتا ہوں بانو اس لیے کہ شہنشاہ کی آمد قریب ہے ہمیں ذمہ داری دی گئی گستاخی مت کرو تم اس سے بات کرو تم ابھی اس مقام پر نہیں پہنچے ہو کہ داقیانوز کی بیٹی سے ہم کلام رہو یہ راستہ کہا جاتا ہے یعنی تم نہیں جانتے ہو جانتا تو تم سے نہیں پوچھتا بتاؤ کدھر جا رہا ہے رات سے قبرستان قبرستان رقیم کا راستہ کدھر سے ہے پانو ہیلن اپنے شہر سے ملنے کے لیے رقیم جا رہے ہیں جناب میکسیمیلین ریایہ کا معاینہ کرنے کے لیے رقیم گئے ہو جس راستہ سے آئے وہیں لوٹ جاؤ دو راہے پہ دائیں مڑ جانا یہ ہوا جواب کنارے ہو جاؤ اگر آپ چاہیں تو چند افراد نکرانے کے لیے ساتھ بھیج دوں کوئی ضرورت نہیں چلو راستہ چھوڑو موسیقی موسیقی ہے 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 آپ ہے نعم ہے نہیں کوئی آواز نہیں سنی موسیقی 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 اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو جس طرح تم اپنے لئے پسند کرتے ہو غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جاؤ اپنے بھائیوں کی برائیوں کا جواب برائیوں سے نہ دو کیونکہ یہ بدترین جانوروں کا طریقہ ہے رومی سپاہی آگئے ہیں مستاد آپ نکل جائیے میں نے روکتا ہوں نہیں میری فکر نہ کرو چلا بھی شوائی نیز چلا بھی شوائی نیز آپ نکل جائیے سپاہی آگئے رہ سوڑے چلا ہٹو چلا بھی شکر چلا بھی شکر ん 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 موسیقی موسیقی مات رکو یہاں پہ جاؤ جلدی بھاغو جلدی درو موسیقی 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 سا دور کرو تو میدھاراو ایتونی اکان ہے تم سے پوچھتا ہوں وہ دنیا کون ہے جاسوس کہیں کا قابو کرو اپنے آپ کو تو مبلغ دنیا تم ہو ان کے ساتھ احترام سے پیش آنا بڑا قیمتی خزانہ ہے ان کی وجہ سے ہمیں اچھا انہاب نصیب ہوگا لے جاؤ اسے یہاں سے دیکھنا کوئی فرار نہ ہو اب تیری ضرورت نہیں ہے لے آو انہیں کافی ڈرہ ہوگا ہے جانتا ہوں تم نے بہت عذیتیں سہی ہیں ورنہ میں نہ کھول دے خداوان تجھ پر رحم کرے اور مجھے بھی بخش دے کہ تمہیں تکلیف میں ڈالا دیں تکلیف میں ڈالا دیں چلو آگے بڑھو چل آگے بڑھو مت مارو مجھے جلدی چلو آگے بڑھو آگے بڑھو چلو آگے بڑھو موسیقی 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 دھائی جا رہے ہیں آلی جنابوں کے لئے میں ایک بوری خبر لائی ہوں سلام ہو آلی جناب پر آپ کو بھی خبر ہے جناب ایوانس وہاں موجود تھے اچھا تو کیا ہوا میرے ساتھ جو فرار ہو سکتے تھے وہ فرار ہو گئے باقی سب گرفتار ہو گئے حتیٰ دنیا بھی یائی سب نے مریم کش تو کیجئے آپ لوگ کس لئے روکے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا باقیانو اس کے فرمان کو اس کے سوا کون منسوخ کر سکتا ہے میں میں اس فرمان کو منسوخ کرتی ہوں اسے ایڈونیا کو جل سے جل چھوڑنا پڑے گا آپ کو معلوم ہے ہیلن کیا کہہ رہی ہے جہاں بانو ہیلن کی ہلاکت سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ایڈونیا کو بھی نجات مل جائے گی اور مرسی ہو لیکن موت اس زندگی سے بہتر ہے آپ اس زندگی کو موت سے بہتر سمجھتے ہیں اگر آپ کا مرنہ مفید ثابت ہو سکتا ہے تو کوئی حج نہیں کیا آپ کو مان کرتی ہیں کہ آپ کے والد آپ کی بات مانیں گے کیا آپ ان کے میزاج سے واقف نہیں ہیں اگر ان کو آپ کے ایمان کے بارے میں پتا چل جائے تو وہ آپ پر ایک لمحے کے لئے بھی رحم نہیں کریں گے پھر خاموش رہے اور اپنے دوستوں کے موت کا تماشا دیکھیں نہیں میکسیمیلین کے آنے تک انتظار کریں پھر فیصلے کرتے ہیں میں بھی قاضی سے تھوڑی واقفیت رکھتا ہوں میرے سلسلے میں وہ مقروض ہونے کا احساس رکھتا ہے امید ہے بھی کچھ کر سکتا ہوں مجھے یقین ہے کہ وہ قبرشتان جا رہا تھا لیکن سپاہیوں کو دیکھ کر اپنی بات بدل دیتا ہے تم گواہی دینے کے لئے تیار ہو گواہی کہاں شہنشاہ کی خدمت میں آپ میں کہاں شہنشاہ تو کیا یہ گواہی ممکن ہے ہاں زیادہ گواہیاں موثر ہوتی ہیں میرے پاس اور ثبوت تھی ہم مزید اور ثبوت حاصل کر دوں گا جب ہم میکسیمیلین کو سلیب پر چڑھا دوں گے تو تم بھی اپنا سلا پاؤ گے میں اپنے دوستوں کو نہیں بھلاتا جیسے آپ فرمائیں مجھے آج کی قربانی کی تقریب میں شرکت کرنی ہے تقیانوس چاہتے ہیں اس شہنشاہ کے حطرے سے بچنے کے خاطر اپنے پر کتے کی قربانی کریں میں ان کو ادنیا کی گرفتاری کی خبر دوں گا تم ادنیا کے پاس چاہو مجھے مکھولنا ہی پڑے گا ہوش یار رہو کوئی تمہیں نہ دیتے اکسی ملین آج بھی نظر نہیں آ رہی ہے ظاہرن شہر کے اطراف میں ریایہ کا معاینہ کرنے گئی نبی جنہاں شاید شہنشاہ والے کے قاتلے کے استقبائی کے سلسلے میں عبادتی انتظامات کا معاینہ کرنے گئی باتی ہے ملینہ موسیقی اور یہ ہے تیرے بندے عالی چناب تقیانون شہین شاہ کے نمائندے اور چانشین کی اپربانی جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا موسیقی موسیقی جس کی طاقت اور کوڑوں کے مار سے دوسرے خدا گریزان ہیں خدا آفتاب مجھے اپنی طاقت اور حمایت کے تحت قرار دیں اور میں تجھے طاقتور اور تیز زندان کتے کی قربانی سے خوش کروں گا اور مابد دلفی کے بجاری کو سونا اور چاندی سے غرق کر دوں گا طاقتور اپولون اس قربانی کو پیش کر کے تجھے چاہتا ہوں کہ عزیز شہنچاہ کے سفر کو ہماری سرزمین میں خطرے سے محفوظ اور آفتوں اور زوال سے دور رکھ موسیقی 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 علی جناب خوشکبری ہے وہ اللہ گا دنیا گرفتار ہو گیا ہاں بہت خوب شعباز جولیس سلام ہوا پلون پر وہ خربانی کرنے والوں کا جواب کتنی جلد دیتا ہے وہ اس وقت کہاں ہے؟ وہ شکم جے خانے میں ہے علی جناب یقیناً وہ بہت سے لوگوں کے نام بتائے گا معام عدالت کو نہ بھولو مقدمے سے پہلے اسے صدا نہیں دی جانی چاہیے چلو اے کیا ہم اس کی نجات کیلئے کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ تو نام ممکن ہے اگر اس صورت میں کہ ہم پہچھانے جائے یا پھر قتل ہو جائے؟ میں حاضر ہوں اپنی جان دے کر خونا چاہتی را دیں ہم میں سے ہر ایک کا حلاق ہوں ایک اور کی شناخت کا باعث ہوگا اور ہماری ضرورت ایک اور دن کے لیے پہر خار ہمیں اپنی کوشش کرنے چاہیے جی چلے چلے موسیقی اس کمزور بدن کے باوجود تم نے خوب برداشت کیا لیکن آخر کیا یہاں شکنجوں کی کوئی حد نہیں یا تو اتات کرو اور جو کچھ پوچھتا ہوں بتا دو نہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ وہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں جو موت کو نابودی اور انتہا سمجھتے ہیں جبکہ میرے لیے یہ موت ایک نئی دندگی کا پیغام ہے لیکن تم اس ذراح کو آغاز کرنے سے پہلے چند نام بتاؤ گے نہیں مانوگے میں تیار ہوں تم سے شرط لگاؤں تو شرط لگائیں یقیناً تم یہ شرط ہار جاؤ گے لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اس شرط کو جیت لوں گا بازا میں تمہیں مجبور کر سکتا ہوں کہ تم جل سے جل مجھے میری منزل تک پہنچا دو اور اس تاریخ زندان سے مجھے آزاد کنا دو اور میں بھی تم کو زبان کھولنے پر مجبور کر سکتا ہوں اور خدا یعنی روم کے لیے قربانی کرنے پر بھی مجبور کر دوں گا یا مریم مقدس اے عیسیٰ مسیح اس کی مدد کرو میں قربانی کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن تمہارے بدوں کے سامنے نہیں میں اپنے آپ کو پرورتگار یقتہ کے سامنے قربان کروں گا موسیقی 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 وہ کچھ نہیں بولا ابھی تک نہیں چیزاؤں کی وجہ سے کئی بار بے ہوش ہو دیا لیکن کچھ نہیں بولا موسیقی موسیقی میتھیوز میرے ساتھ آؤ موسیقی پیار لکھو وہ مننا چاہے مجھے یقین ہے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے چلیں موسیقی موسیقی کتنا شیرین ہے کیا چیز شیرین ہے یہی کہ انسان کے زندگی ایمان کے ساتھ بسر ہو اور اس سے زیادہ شیرین یہ ہے کہ جب موت کا فخت آ جائے تو انسان نے کسی چیز سے اپنے ایمان کا سودا نہ کیا ہو موسیقی نہیں موسیقی نہیں موسیقی 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 تیرے خدا نے تجھے کیا دے دیا جو اس طرح اپنے آپ کو فدا کر رہا ہے موسیقی آؤ اسے کوٹری میں لے جاؤ موسیقی 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 تم یہی انتظار کرو آلی جناب کلمیخہ یہ جناب کلمیخہ جب کیا دوس کے خصوص ہی طبیب فیسے راستہ بھول دے یہاں سے گزر رہا تھا سوچا اپنے پرانے دوست سے مل لے آپ کا شکریہ ان دنوں مسروفیات اجازت کہاں دیتی کہ دوست ایک دوسری سے مل لے اچھے موقع پر آئے ہو کچھ نہیں فرقی آج آپ ایک اہم فیصلے کا مشاہدہ کریں جلو چلو عدالت ان سب کو بہار لاؤ جاؤ 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 آگے بڑھو جاؤ چلو آگے بڑھو بس پھر حقیقت کیا ہے لیا ان کو لیاو آگے بڑھو 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 عالی جناوہ یہ ساتھ عیسائیوں کی صبح کی تقریبات کے بعد شہر کے باہر ایک زیر زمین قبرستان میں جردتار ہوئے اور ان کی تعداد اکتالیس تھی جن میں سے پچیس نے توبہ کر کے خداوں کے لیے قربانی پیش کی ہے اور آزار کر دیے گئے ہیں باقی افراد نے توبہ نہیں کی ہے اور یہ پانچ انہی میں سے ہیں یہ مبلغ ادونیا جو ان کے بزرگوں میں سے ہے اس نے اب تک شہنشاہ کے بہت سے پہنوکاروں کو گمراہ کیا ہے تم ہو مبلغ ادونیا سنے تمہارے جرائے تبلیغ کرتے ہو غیر قانونی مذہب کی شہنشاہ کی ریایہ کی بڑی تعداد کو گمراہ کرنا یقیناً تم اپنی سزا کو جانتے ہو یہ سزا اگر تمہارے پیغمبر سے زیادہ نہ ہو تو کم تر بھی نہیں ہے میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں اس جھوٹے پیغمبر کو چھوڑو اور اپنی جان بچاؤ کہاں کا باشندہ ہے شہر فلاڈلفیا اب تو تیری سزا موت ہے سزا موت موت مبلغ موت سلیب کے ذریعے آلی جناب جیسا کہ منشی نے کہا ہے یہ مسیحیوں کے بزرگوں میں سے اگر اس کو موقع دیا جائے تو شاید پشیمان ہو جائے بے شک اس کے بہت سے ہم مذہب اس کی پیروی کر کے اپنے مذہب کو ترک کر دیں گے میں اس بات سے متقیق نہیں ہوں اس نے سخت پریم چھکنجے برداشت کی لیکن اپنے عقیبے پر باقی ہے برہاں تو مبلغ اگرچہ میں شورش کرنے والوں کو ریائت نہیں دیتا لیکن اگر سرے آم توبہ کر تو تیری بہت آسان ہو سکتا ہے آلی جناب قاضی صاحب آپ ہم سے کہتے ہیں کہ توبہ کر لو اور اپنی جان آزاد کرا لو حالانکہ ہم لوگ ایک مدد سے اپنی جان آزاد کرا چکے ہیں اور یہ آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں آپ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے تو کر سکتے ہیں سیکن یہ ہمارے لئے جو سعادت و کمال کچھ نہیں یہ تو خدا تک پہنچنے کا ایک حسین بہانہ ہے اب میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ خدا واحد پر ایمان لیا ہے اور اپنی جان کو خواہشات کے دلدل اور چھوٹے خداوں جنہیں غلطی سے انتخاب کر لیا ہے آزاد کرا لیں دویا ان کی جنون کی کوئی حد نہیں ہے ہم کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے مجھ سے چاہتا ہے کہ اپنے خدا انتخاب جاؤوں اور اس کے خدا پر ایمان لائوں یقین کروگے جناب قاضی جیسا کہ آپ نے کہا ہے ان لوگوں پر جنون تاری ہے ہر تکلیف کو برداشت کیا ہے تاکہ اپنے حق کو ثابت کریں کیا آپ کے خیال کے مطابق یہ وہ غزب کا شکار نہیں ہوئے ہمیں میرے پاس ایک مشورہ ہے کیا یہ بہتر نہیں کہ ان کو چند دنوں کی محلت دے دی جائے شاید خدا کا غزب کم ہو اور ان کی دیوانگی بھی ختم ہو جائے ان لوگوں کو آپ نے ان پہچانتے ممکن نہیں کہ وہ اپنا عقیدہ ترک کر دے روز بروز ان کی تیداد بڑھ رہی ہے جگہ جگہ ہر آدمی کو آلودہ کر رہی ہے آج طور پر اس کو تو پھانسی ہونی چاہیے نام کیا بتایا تھا اس کا ادنیا تم ادنیا بہت جلد سلید پر لکھائے جاؤ گے اور تمہاری لاش اس پر لکھی رہے گی تاکہ دوسروں کے لیے ابرت بنو اکر فیصلہ لینکھلboro لیکن